اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد شاہد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پسندیدہ اوڈو چینل لائیو ویڈ شاہد خان دوستو بہت عرصے کے بعد آج پھر ایک برینڈ نیو ویڈیو کے ساتھ ایک برینڈ نیو پلین کے ساتھ آپ کے حدمت میں حاضر ہیں یہ پلین بہت سوچ سمجھ کے ڈیسائٹ کیا کہ آپ لوگ کے لیے ایک ایسی ویڈیو لسٹ شروع کی جائے جس میں آپ سیکھ سکیں اور آپ کا فیوچر ارن ہو سکے آپ فیوچر میں اچھی ارننگ کما سکیں ہم بہت سی ویڈیو اس چینل بنا چکے ہیں تو ان میں سب میں ایک ہی پیٹرن کہ آپ کو ارننگ ہو آپ گھر بیٹھ کر آن لائن بیٹھ کر آف لائن بیٹھ کر ارننگ کر سکے اسی سلسلے کی کڑی ہے جس میں آج ہم جو سیریز شروع کر رہے ہیں وہ ہے پائیتھن یہ ایک ایسی لینگویج ہے آپ لوگ جانتے ہوں گے بہت سے لوگوں نے سنا بھی ہوگا نام بہت سے لوگ کے لیے نئی بھی ہوگی یہ چیز پائیتھن بیسیکلی کیا ہے لوگ سمجھتے ہوں گے کہ پائیتھن ایک سام کا نام ہے اجدے کا نام ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے پائیتھن ایک لینگویج ہے کمپیوٹر لینگویج ہے جس کو سیخ کر آپ لوگ ارننگ کر سکتے ہیں اور ہماری جو ویڈیو سیریز یہ شروع ہو رہی ہے اسی کے ذریعے ہم لوگ آپ کو بتائیں گے سکھائیں گے سکریٹ سے لے کر آپ کو اینڈ تک یعنی کہ اچھی لیول تک آپ کو بتائیں گے ٹرین کریں گے کہ آپ لوگ ارننگ کر سکے تو میری تمام اس سیریز کو اپنے گوھر سے دھیان سے دیکھنا ہے تاکہ آپ لوگ سیکھ سکے اور آپ کا فیوچر سیکیور ہو سکے اور یہ لانگ ٹرم پلیننگ ہے آپ کی فیوچر کی آپ کی ارننگ کی جو آپ لوگ یہاں سے کر سکتے ہیں بیسکلی پائیتھن جو انٹرڈیوز ہوئی تھی یہ ایک پرسن ہے گائیڈو ہوا ان روسوم نیدھر لینڈ کا پرسن اور 1991 میں انٹرڈیوز ہوئی اور بیسکلی جو کنسپٹ ہے پائیتھن کا یہ ایک مشہور پروگرامنگ لینگویج ہے اور 1991 میں اس پرسن نے اس کو انٹرڈیوز کروایا پائیتھن بیسکلی کمپیوٹر کو انٹرپریٹ کرتی ہے کمپیوٹر کو بتاتی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کیسے چلنا ہے کیسے آپریٹ کرنا ہے کیسے کلکلیشنز کرنی ہے آپ اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اگر پائیتھن اور دوسری لینگویج کا آپ موازنہ کرنا چاہیں تو انٹرنیٹ پر ساتھ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک لسٹ ہے اور پائیتھن اس میں دکھائی گئی ہے کہ 25.1% جو most vendet languages ہیں اس وقت دنیا میں ان میں سے ایک ہے تو آپ اس لینگویج کو سیکھ کر ہاں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آپ کو بارہ دن میں برپور سکھا دیں ویڈیوز لمبی بھی ہو سکتی ہیں تاکہ ہم ایک ایک چیز کو لے کے چلیں discuss کریں آپ کے ساتھ آپ کو سکھائیں اور آپ scratch سے ان چیزوں کو سیکھ سکیں اور آگے چل سکیں پائیتھن most vendet language ہے جو آپ یعنی کہ سیکھ سکتے ہیں آج کی جو ویڈیو ہم بنا رہے ہیں وہ basically آپ کو mind play کرنے کے لئے کہ آپ اس کو سیکھ کر کیا کچھ کر سکتے ہیں اور اس کی worth کیا ہے مارکٹ میں اور یہ کیوں سیکھنی چاہیے پائیتھن کی جو history ہے وہ آپ جہ سکتے ہیں 1980 کے لگ بھگ پائیتھن پائیوین لینگویج laid down foundation ہوئی 1992 میں first اس کا version اور اس کے بعد 1994 میں 1.0 اس کا launch ہو گیا 2000 میں 2.0 اس کا version launch ہوا اور 2008 میں 3.0 launch ہو گیا اب اس وقت 3.8 9 10 کا version operational ہے جو آپ اور ہم لوگ مل کر اس کو کریں گے تو یہ اس کی history ہے یعنی کہ نئی history نہیں ہے آپ 1980 سی لے کے اب تک 40 سال بنتے ہیں چار دہائیں بنتے ہیں تو یہ language آج کی نہیں نہیں ہے پرانی language ہے لیکن اس کی مانگ بہت زیادہ ہے وہ کیوں ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو مانگ ہے وہ کیوں ہے یہاں پہ کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے ہیں پائیتن ایک open source tool ہے پائیتن software foundation کا مقصد پائیتن اور c پائیتن کی ترقی کے اسی بھی مسئلے کا سامنہ کی بغیر پائیتن بہت آسانی سیکھ سکتے ہیں اس کی جو خوبیاں ہیں دوسری languages سے اس کو ممتاز بناتی ہیں جیسے کہ پائیتن بہت آسانی سے سمجھ آنے والی programming language ہے اسے سیکھ نا اور اس پر مہارت حاصل کرنا بھی نہائیت آسان ہے کیونکہ یہ ایک واضح اور آلہ سطح کی programming language ہے پائیتن مختلف operating system مثلا mac windows linux اور unix وغیرہ کے لئے دستیاب بھی ہے اس طرح یہ ایک cross platform اور portable language بن جاتی ہے جو اس کو دوسروں سے ممتاز کرتی ہے پائیتن ایک open source programming language ہے open source ایسا کوئی بھی computer software ہوتا ہے جس میں source code license کے تحت جاری کیا جاتا ہے جس میں copyright رکھنا والا سارفین کسی بھی مقصد کے لئے software استعمال کرنے اور اسے تقسیم کرنے کا حق دیتا ہے پائیتن ایک بڑی library فراہم کرتی ہے جس میں کیا جا سکتا ہے پائیتن کو مفت download کر سکتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس سے کوئی application بنانے میں استعمال کرتے ہیں تو کوئی معافظہ ادا نہیں کرنا پڑے گا مفت کے لئے پائیتن کے open source ہونے کا اضافی فائدہ یہ ہے کہ آپ آزادانہ طور پر free of cost اس کی copy distribute بھی کر سکتے ہیں اور اس میں ایک اہم بات جو اس کو مزید یعنی اس language کو enhance کرتی ہے وہ اس کے exception یعنی کہ استثناء کہ اگر programming کرتے ہوئے کوئی errors وغیرہ آ جائے تو exceptions کے ذریعہ آپ اس کو handle بھی کر سکتے ہیں یہ کیسے کریں گے وہ ہم سیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ کیا ہے python خود کا طریقے سے memory کے انتظام اس کے بعد memory خود خالی اور اس کے بعد memory خالی کرنے کے لیے پرشان ہونے کی ضرورت نہیں پڑتی اس language میں python basically انگریزی زبان کے ساتھ کچھ مماثلت رکھتی ہے جب کہ اس میں ریاضی کا عمل دخل بھی ہے دوسری programming language کے برقص جو command مکمل کرنے کے لیے اکثر سیمی کونل یا parentheses کا استعمال کرتی ہے python command مکمل کرنے کے لیے new line کا استعمال کرتی ہے python دائرہ کار کی وضاحت کے لیے کھالی جگہ مطلب white spaces کا استعمال کرتے ہوئے identification پر انصار کرتی ہیں جیسے کہ loops functions classes وغیرہ programming کی دوسری زبان اکثر اس مقصد کے لیے curly back اکثر استعمال کرتی ہیں اب python کی خصوصیات تو ہیں اب یہ سوچ نا ہے سمجھ کہ یہ کہاں کہاں پہ استعمال ہوتی ہے کہاں کہاں پہ ہم اس کو use کر سکتے ہیں اپنے کس کس مقاصد کے لیے جب یہ سیکھ لیں گے تو ہم کہاں اس کو utilize کریں گے تو کچھ آپ کے سامنے share کرتا ہوں میں number ایک تو یہ basically software engineers مطلب web development python basically django اور flask جیسے web framework مہیر کرتی ہے یہ framework server side code لکھنے میں مدد فراہم کرتی ہے یہ data base بنانے back end programming کی logic اور url کی mapping کرنے میں آپ کی مدد کرتی ہے machine learning python basically machine learning کے بہت سے program موجود ہے machine learning logic لکھنے طریقہ فراہم کرتی ہے تاکہ machine خود ہی کسی خاص مسئلے کو سمجھ کر حل کر سکے تو یہ python کی ایک جو اہم خصوصیت ہے مثلا آپ جیک سکتے ہیں amazon flip card اور ebay وغیرہ جیسی ویب سائٹ پر جو suggestions دی جاتی ہیں product کے حوالے سے وہ اس کے ذریعے ہی فیس recognition جو ایک element شامل ہوتا ہے کہ وہ آپ کو فیس کو پہچانتا ہے آپ کا app تو وہ بھی آپ python کے ذریعے ہی کرتے ہیں data analysis کر سکتے ہیں python استعمال کرتے ہو charts کے شکل میں data کا تجزیہ اور data کی اکاسی یعنی data visualization کی جا سکتی ہے scripting ایک programs کے ذریعے چھوٹے چھوٹے programs کے ذریعے آسان کاموں کو خود بخود کرنے کے لئے ہم لکھتے ہیں جیسا کہ آپ automate emails generate کر سکتے ہیں اور اسی طرح applications python میں programming language میں لکھ جا سکتی ہیں اس کے علاوہ game development ایک اہم function ہے جو کہ آج کی اس دنیا میں بڑا popular ہوتا جا رہا ہے تو آپ games کو بھی develop کر سکتے ہیں python کے ذریعے اس کے بعد embedded applications وغیرہ وہ بھی آپ اس کے ذریعے کر سکتے ہیں اور desktop applications بھی آپ اس کے ذریعے بنا سکتے ہیں تو اس کے علاوہ بہت سے options data science میں consultant میں product manager میں اور بہت پائیتھن کے ذریعے سائبر سیکیورٹی میں جو language use ہوتی ہے programming کے لیے وہ پائیتھن more or less ہے تو یہ ہیں کچھ جو ہم نے شیئر کی پائیتھن کی جو working ہے آپ کیسے کر سکتے ہیں اب آپ سمجھنے کے ضرور ہے کہ ایوریج سیاریز کیا ہے اگر آپ سیکھ پائیتھن پروگرامنگ سیلری بائی سٹیٹ ٹوانٹی ٹوانٹی ون یعنی فول ریڈر میں اس وقت ون فورٹی ٹو تھاؤزن ڈالر پر ایئر آپ ان کر سکتے ہیں اور اسی طرح پوری واشنگ تک ایک لاکھ پندرہ ہزار ڈالر یعنی کے منیم اس کے لابہ کئی کر اتنا ارن کر سکتا ہے پائیتھن کی جو بیسکلی مانگ ہے جتنے زیادہ لوگ کسی ٹکنالوجی میں نشو نماز دلچسپی رکھتے ہیں اس کی ترقیت جلدی ہوتی ہے پائیتھن کمیونٹیز تجربات مسائل حل کرنے اور دستی وزاد کو اپڈیٹ کرنے فرکشنیلیٹی کو اپڈیٹ کرنے اور ایک دوسرے کی مدد کرنے میں شریک ہوتی ہے حالی سروے کے مطابق پوری دنیا میں راؤنڈ اباؤٹ ایک کروڑ لوگ پائیتھن کے جو ڈویلپرز ہیں وہ اس وقت تک پہنچ چکے ہیں لیکن صرف ڈویلپرز کی تعداد تک محضور ہیں بلکہ اس وقت عملی زندگی میں پائیتھن کے کئی منصوب زیر استعمال ہیں دنیا میں بہت سی ویب سائٹ پائیتھن کو یوز کر رہی ہیں جس میں انسٹرگرام گوگل نیٹ فلیکس ریڈ ای بی ایم فیس بوک سپاٹی فائی اورا ڈراؤ باکس جیسے بڑے نام بھی شامل سب سے زیادہ پائیتھن ڈیویلپر کی ملازمت کو پوسٹ بھی کرتی ہیں تو بیسکلی ایک ڈیوپینڈ کرتی ہے جو ارننگ ہے اس کی وہ آپ کی سکل کے اوپر جتنے آپ سکل ہوتے جائیں گے آپ کی جو ارننگ ہے وہ بڑھتی جائے گی پائیتھن مشین لرننگ زیادہ سے زیادہ تلخواہ تک جا سکتی ہے اور کم سے کم یعنی بیسک لیول پہ آپ 23000 ڈالر ان کر سکتے ہیں پر ایر تو دوستو یہ جو لینگویج ہے بڑی اہم ہے اس سارے ترجی کا مقصد اپنے کاریون کو یہ بتانا ہے کہ اگر وہ پائیتھن کو اپنا ذریعہ موش بنانا چاہتے ہیں تو اس کے وسیع تر موجود ہیں لیکن محلت حاصل کرنے کے ساتھ اپنے ماہرانہ صلاحیتوں میں اضافہ کرتے رہنا اور خود کو جدید تقاضی سے ہم آہنگ رکھنا بھی بہت ضروری ہے تو دوستو ہم یہ کورس سٹارٹ کر رہے ہیں ہے وہ آپ کے دلوں میں بیٹھ جائے اور ہم نیکسٹ جو ہماری ویڈیو ہوگی بیسکلی وہ ہوگی پائیتن کی انسٹالیشن اور انٹرفیس سیکشن ہوگا تو ہم آپ بتائیں گے سکریٹ سے آپ سکھائیں گے پائیتن کیسے انسٹال کر سکتے ہیں اس کو انٹرفیس کیسا ہوگا اور اس کے بعد فرسٹ یعنی کہ لائن کیسے لکھیں گے اس کے بعد کرتے ہوئے ہم بارنا دن کے اندر کوشی کریں گے کہ یہ کمپلیٹ ہو جائے بارہ گھنٹوں میں ہو سکتا ہے لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے آپ جب سیکھیں گے تو آپ اس کو کمپلیٹ کر سائے گے بہت اچھے طریقے سے اور یہ آپ کے لئے بہت اچھا ہوگا کہ آپ اس کو لانگ ترم پلیننگ کے ذریعے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور پرگرامنگ کی ایک لینگویج سے بیس لیں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ پائیتن بہت آسان ہے تو اس لئے سٹارٹ اس لیں اور جب اس کو آپ سیکھ جائے پوری گریپ ہو جائے تو آپ کوئی بھی دوسری لینگویج سیکھ سکتے ہیں کیونکہ سب کا پیٹرن مور آلیس ایک جیسا ہی ہوتا ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو ہم نے آپ لوگ سے شیئر کی کہ آپ پائیتن کی جو انٹریفیس وہ کیا ہوگا کیسے ہوگا وہ ہم آپ کو بتائیں گے سکھائیں گے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں بہت جلد اپنا بہت سا خیاد رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ